اسے مطلق کیا کہیں گے صحیح بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو بار بار نیب بلا رہی ہے کیا آپ کو نیب آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کرتی ہے دوسرا آقاد آ رہا ہے کہ سپین کے اندر آپ کی بڑی جہدادیں ہیں تو اس کی تھوڑی وضاحت کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ گوٹ نے آرڈر دیا تھا اور میں نیب میں پیش ہو گیا اور وہاں پہ جو بھی ان کے سوالات تھے وہ سارے میں نے دیا کیونکہ ہم پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں تو ہماری تمام چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ای سی پی کے پاس ار ایف بی آر کے پاس میری تمام چیزیں ہیں باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ میرے ایسٹس امریکہ میں سپین میں یا لندن میں امریکہ میں کہیں بھی نہیں ہیں الحمدللہ میں پاکستان میں رہتا ہوں میرا جینا مرنے یہی بھی ہے نیب یہ کہتی ہے کہ اخمال بزارد جو ہیں وہ تفتیش کے دوران تعبون نہیں کر رہے وہ بار بار کہتے ہیں میں مشوہ کر کے بتاؤں گا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے ٹرانسپر پوسٹن کیوں ہیں وہ میں نے نہیں کی جی تین گھنٹے پھر میں کیا کرتا رہا ہے میں یہ اس والوں کے جواب بھی دیتا رہا ہے اور جو ڈاکومنٹس ان کو ایویٹنس چاہیے وہ بھی دے دیں گے سکھوے پاس الیکشن جو ہے وہ بروقت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سر دیکھیں جو بھی کام ہو قانون اور آئین کے دہرے میں ہونا چاہیے آپ کو اگر دوبارہ موقع ملا پنجاب میں سب کرنے کا دیکھیں جی میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ہوں اور جو میرا لیڈر مجھے جہاں کھڑا کرے گا میں وہیں کھڑا ہوگا کہا یہ جاتا ہے کہ جو عثمان وزار کے ساڑھے تین سال ہیں جو دعویٰ کیا جاتا ہے چودی پرویز الائی کے جو آٹھ ماہ دس ماہ ہیں وہ زیادہ بھاری ہیں جو ترکیاتی کام تھے وہ چودی پرویز الائی نے کر رہا ہے سردار عثمان وزار میں وہ کام نہیں کر رہا تھا دیکھیں جی میرے خیال میں یہ جو پیریڈ ہے میرا تین سال سات مہینے کی یہ شاید پنجاب کی ہسٹری میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جتنی ہم نے کروائی ہے اور جتنی گوڈ گورننس ہم نے دکھائی ہے شاید ہی اس طرح کا موقع کبھی دوبارہ لوگوں کو موقع میرے سے کے کام کرنے کا الحمدللہ میری نیت ٹھیک ہے اور ہمارا ضمیر مطمئن ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے اس صوبے اور اس ملک کے عوام کی خدمت کی ہے فرا خان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس میں آپ کو مقدمے کیا حال ہے سارا ٹھیک ہے بنامی کے الزامات آپ پر ایسٹ بیونڈ مینز کے الزامات کیا بجایا ہے آپ نے بتایا ہے آج کل جو ماحول ہے پر اس میں یہ چیزیں تو چلتی ہیں آپ کے دور میں بھی تشاری اپوزشن جیلو میں تھی اس کی کیا بجا تھی دیکھیں جی میرا ضمیر مطمئن ہے میں نے کبھی کوئی غیر قانونی کام کیا نہ کرنے دیا اپنے دور میں اور اپنی جورسڈکشن سیال کوٹ میں نے کدھر سے کٹوائی ہے کس نے کٹوائی دی ایمار خان صاحب نے کہا تھا آپ کو دیکھیں کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارو